اللہ علیکم میرے پیارے ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی آج بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ہستے رہے مسکراتے رہے تو اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور آج میں دکھانے والی ہوں آپ کو اتنا بیڈروم بیڈروم اور وہ بیڈروم جس میں ہم نے اپنی زندگی کے پندرہ سال گزارے ہیں تو چلتے ہیں اپنے بیڈروم کی طرف تو جی میں انٹر ہوتی ہوں اپنے روم میں تو ویورز ہمارا جو کمرہ ہے وہ کچھا ہے اور ہمارے کمرے کا جو فارش ہے وہ بھی کچھا ہے اور جو ہمارے کمرے کی جھات ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانے ہے پہلے زمانے میں ایسے ہی لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے اور ہمارا گھر آج بھی یہی کچھا ہے کانے بنے ہوئے اور باقی یہ پیر ہیں تو میں اب آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں دکھانا تو پہلے زمانے میں اس طرح سے یہ ایسے چھوٹی چھوٹی علماریاں سی بنی ہوتی تھی جن میں لوگ اپنی چیزیں وغیرہ رکھتے تھے زیادہ تارت لوگ اس لیے یہ بناتے تھے کہ جو ہوتے تھے وہ برتنوں کے لیے بنائی جاتی تھی پر ہم نے یہاں پہ اپنی ایل ایڈی رکھی ہوئی ہے اور ہمارا ریسیور ٹوٹا ہوا پڑا ہے اور یہ ہمارے کمرے کا بورڈ ہے بلب ہے اور ویرنگ یہ پائنپو والی ہو بھی ہوئی ہے تو یہ پیٹی پڑی ہے امی کا سوان ہے یہ پیٹی ہے اور یہ میری مشین کا سٹینٹ ہے اور یہ میری مشین پڑی ہے کیونکہ میں نے کپڑے سلائی کرنے ہوتے تھے پہلے فیلال ابھی میں کپڑے سلائی نہیں کرتی تو یہ ہماری جو پڑی ہیں یہ ہماری قرآن پاک کی لیلے پڑی ہیں اس میں ہمارے قرآن پاک پڑا ہے اور آگے یہ جو پیٹی ہے یہ امی کے دہج کی پیٹی ہے اور اس پیٹی کو پچیس تیس سال سے بھی زیادہ سو گیا ہے یہ پیٹی بہت پرانی اور ابھی بھی ماشاء اللہ صحیح حالت میں ہے پیٹی اور یہ صندوق بھی امی کے دہج کے ہیں تو یہ ہمارے بیگ پڑے ہیں جن میں کپڑے وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا شوکیس ہے یہ بھی امی کے دہج کا ہی تھا پہلے زمانے میں لوگ دہجوں میں اسی طرح کے سمان جے ہوا کرتے تھے دیتے تھے تو یہ برطنوں والا شوکیس ہے اب تو خیر علماریاں ہوتی ہیں علماریوں میں برطن رکھے جاتے ہیں تو پہلے زمانے میں اس طرح کے شوکیس ہوا کرتے تھے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارا کلاک ہے اور ہمارے کلاک پہ ٹائم کیا ہوا ہے تین بجرے والے ہیں آگے یہ یہ جو پھٹا سا ہے یہ میری امی کو یہ بھی میری امی کو دہج میں ملا ہوا ہے کیونکہ ایسے اس طرح کے جو پھٹے سے ہوتے تھے وہ دہجوں میں بہت دیے جاتے تھے تو اس پہ ہم نے برطن رکھے ہوئے ہیں اور یہ باقی برطن وغیرہ لٹکا ہوئے ہیں تو اب تو ماشاءاللہ سے کافی جدید جو ہے محول ہے ابھی تو یہ سب ان چیزوں کا تو اب پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں تو ہمارے گھر میں تو ابھی بھی ہے ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی کیونکہ یہ امی جان کے دہج کی تھی اور امی جان کو دہج میں ملی تھی ہم نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے تو اب تو سلفیں وغیرہ ہوتی ہیں اس پہ لوگ برطن رکھتے ہیں جو سٹیل کے ہوتے ہیں تو ہمارے سٹیل کے برطن ادھر پڑے ہیں اور باقی جو ڈینر سیٹ اور جو کانچ کے برطن ہیں وہ ہم نے شوکیس میں جوڑے ہوئے ہیں تو یہ ہماری چار پائیاں ہیں اس پہ ہم دونوں بہنیں سوتی ہیں ایک چار پائی میری ہے اور ایک چار پائی میری چھوٹی بہن کی ہے تو جی ادھر پہلے ہم نے بیٹ رکھا ہوا تھا ہمارا بیٹ نہیں تھا وہ پہلے زمانے میں پلنگ ہوا کرتے تھے تو ہمارے دو وہ پلنگ تھے وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے تو وہ ہم نے ادھر سے اٹھا دیئے کیونکہ بارش ہوئی تھی ایک بار تو بارش ہونے کی وجہ سے جو کمرے میں پانی تھا نا وہ کافی زیادہ آ گیا تھا اور کمرہ جو ہمارا تھا نا بھار گیا تھا پانی سے تو وہ پھر ہم نے بیٹ جو تھے اٹھا کے بیٹھک میں رکھ دیئے ہیں تو آگے جی چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہماری امی جان کو ملی تھی دہیج میں دو کرسیاں ملی تھی تو یہ ہماری کرسیاں پڑی ہیں اور یہ ہم نے کپڑے لٹکانے کے لیے ادھر یہ ہم نے ادھر ہینگر لگائے ہوئے ہیں نیچے ہم نے شیٹے لگائی ہوئی ہیں ہینگر لگائے ہوئے اور ہم نے یہ وائٹ کلر کی شیٹے لگائی ہوئی کہ ہمارے کپڑے نہ خراب ہوں اور ہم نے کپڑے لٹکانے ہوتے ہیں اور وہ ہمارا بورڈ ہے اور تار ہے ساتھ لگی ہوئی تو اب آگے یہ یہ بھی وہی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے جس طرح سے پہلے وہ سٹارٹنگ میں تھا اسی طرح سے یہ ایک چھوٹی سیل ماری بنی ہوئی ہے تو اس میں ہم نے یہ ہماری اچار والی بارٹی پڑی ہے اور اس میں ہم نے کوئی چھوٹا موٹا سودہ رکھ لینا ہوتا ہے اور باقی ہماری یہ چھوٹی موٹی چیزیں پڑی ہیں اور یہ ہماری جائے نماز پڑی ہے ہم نے جائے نماز رکھی ہوئی ہے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو سامنے پڑی ہو تو جی یہ شاپر جو کھڑا ہے اس میں ہم نے شاپر رکھی ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی بھی وقت ضرورت پڑھ سکتی ہے شاپروں کی ہمیں زیادہ تر گھر میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے یہ سارے شاپر جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو شاپر ہے اس میں ہماری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے کہ چابیاں وغیرہ ہو گئی یا پھر کچھ اور ضرورت کی چیزیں ہو گئی تو یہ ساری اس میں ہیں تو یہ ہمارا پردہ ہے یہ ہمارا پردہ ہے اور ہمارا جو دروازہ ہے یہ بھی ہمارا دروازہ لکڑی کا ہی ہے پہلے زمانے میں اس طرح کے دروازے بہت ہوا کرتے تھے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہماری دروازے کے اوپر والی جو جگہ ہے یہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے تو جی کیسا لگا ہے آپ کو میرا کمرہ آپ نے مجھے کمیٹس کر کے ضرورت بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا کمرہ پسند آیا یا نہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا دھیرو سارا خیال بہت ساری دعاوں کے ساتھ اس ویلوکہ کرتے ہیں اللہ حافظ